امران خان لادلہ نہ رہے تو اس سے نمٹنا تین دن کا کام ہے یہ شخص پاکستان کی تباہی ہے سٹیک ہولڈرز نہیں مریم نواز نے امران خان کو ملک کے لیے خطرناک قرار دے دیا ان کی جانب سے کہا گیا امران خان نے اقتدار میں فوج کی تعریفیں کی اور اترنے پر نیوٹرل اور جانور کہا مریم نواز کا امران خان کو سیاست میں مذہب کے استعمال سے باز رہنے کا مشورہ خان کا جو لادلہ پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں اس روش کو چھوڑ دیں تو امران خان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین دن سے زیادہ کام نہیں ایک شخص جو کہ فتنہ ہے انتشار ہے تباہی ہے پاکستان کی اور پھر اوپر سے فورن فنڈڈ ہے جس شخص کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے دولرز دے کر لانچ کیا گیا ہے جاتے جاتے پھر وہ آئی ایم ایف کے معایدے کی خلاف ورزی کر کے خود ہی جو معایدہ کیا تھا جاتے جاتے وہ معایدہ بھی پھاڑ کے چلا گیا جج تھی زیبا جس طرح سے اس نے اس کو جلسے میں کھڑے ہو کے ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ شخص وہی کر سکتا ہے جس کی یا تو دماغی صحت جو ہے وہ جس کی سینٹی question پہ ہو یا پھر وہ شخص جس کو پیسے دے کر جو کہ ثابت ہو گیا اس ملک کے خود کی تباہی کے لیے لانچ کیا گیا جب وہ گورنمنٹ میں تھے اور ایک پیچ پہ تھے تو وہ سپا سالار کی تعریفیں ہمیں دن رات سننے کو ملتی تھی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے ان کو میر جعفر بھی کہا میر سادق بھی کہا ایکس وائے زیڈ بھی کہا اور پھر ان کو نیوٹرل کہا جانور کہا کسی خاتون جج کو آپ اس کی تظلیل کرے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے بعد میں آپ آ کے مافی مانگ لیں تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کل کو کسی کا کسی کا گھر کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جوڈشری شامل ہوگی الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑے پنجاب اسیمبلی توڑے کے پی کی اسیمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں جب بھی وہ کال دیتے لوگ نہیں نکلتے آپ کو یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا اور واپس چلا گیا مذہب ایک بہت مقدس چیز ہے اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے